ایک آدمی آیا اس کے بڑے تین عجیب و غریب سے سوال ہیں وہ کہتا ہے کہ جی میرے ان سوالوں کے جواب کبھی بھی کسی نے نہیں دیا راستے میں چلتے چلتے ٹاک رہا ہو گیا بہلال دھنا سے وہ بھی بہت واقعی بہت دھنا انسان تھے اس نے کہا تم بڑی رب رب کرتے ہو اگر ہمت ہے تو میرے تین سوالوں کے جواب دے کے بتاؤ ان تینوں سوالوں کے جواب دے دو تو میں تمہیں مان جاؤں گا اب اس نے کہا جی حکم آپ کے سوال کیا ہے اس نے پہلا سوال کیا کہ دیکھیں اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا وہ بھی سوال اس کا ٹھیک ہے اس نے کہا اوکے جی مان لیتے ہیں تمہاری بات اور دوسرا سوال اس نے کیا کہ اگر شیطان جن ہے شیطان کو آگ سے بنایا گیا ہے تو پھر آگ آگ کو روزے محشر والے دن کس طرح کھائے گی کس طرح اس کو مطلب اضائع کرے گی کس طرح اس کو سزا دی جائے گی تو یہ بھی اس کا سوال تو بنتا تھا کہ مطلب ٹھیک ہے یہ بھی سوال اب اسے نہیں پتا تھے کہ وہ سوال کس سے کر رہا ہے وہ اس دنہ آدمی سے کر رہا ہے جو اللہ کے نزدیک ہے جو اللہ کو بہتر طریقے سے جانتا ہے اور اس نے تیسرا سوال کیا کہ اگر ہر برا کام شیطان کرواتا ہے ہر شیطانی عمل جو ہے وہ شیطان کرواتا ہے تو روزے محشر والے دن انسان کو کیوں سزا دی جائے گی وہ بابا جی بڑا تھوڑے سے سوچ میں پڑ گئے کہ یار اس نے سوال کے کیا اس نے کہا بس جی آپ کو بھی میرے سوالوں کے جواب نہیں ملے تو بابا ہی تھے اور ساتھ میں انہوں نے دیکھا ایک مٹی کا روڑا پڑا تھا تو وہ بازگات گلی میٹی ہو جائے اور دوب کی وجہ سے خوشک ہو جائے تو وہ بھی ایک اینڈ کی ماند ہو جاتی ہے تو انہوں نے وہ اٹھایا اور اس کے سر میں دے مارا تو وہ بڑا پریشن ہوا کہ یہ کیا اس نے بابا نے کیا تب کے دور میں جو ایس ایچو یا اپنا کہلیں کہ تھانا تھا اسوالے کا علاقے کا اس میں جا کے اس نے رپٹ درج کروا دی کہ جی بابا فلانے بابا جی نے مجھے چھیڑا وہ بڑے علاقے میں اپنے مشہور تھے وہ کسی کو تنگ نہیں کرتے تھے اس نے کہا کہ لازمی تُو نے اس کو کچھ چھیڑا ہوگا اس نے کہا میں نے نہیں چھیڑا آپ میری ریپورٹ درج کروائیں اور ان کو مقدمہ ان پر درج کریں مقدمہ درج ہوا ان کو حاضر کر لیا گیا پیشے خدمت کیا گیا کہ جی بتائیں آپ نے کیا اس کے ساتھ اس طرح آپ نے مارا انہوں نے کہا میں نے اس کو مارا ضرور ہے مگر اس کے سوالوں کے جواب دیئے ہیں میں نے انہوں نے کہا جی وہ کس طرح انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ان سے پوچھیں کہ انہوں نے سوال کیا کیے تھے اس آدمی نے اپنے تینوں سوال جو ہے نا وہ دھورائے اب اس نے کہا کہ آپ نے اس کا جواب کس طرح دیا انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہ انسان بنا ہے مٹی کا تو میں نے اس کا مٹی ماری ہے اب شیطان کا جو سوال تھا اس کا اس کا جواب اس کو دیا ہے کہ مٹی مٹی کو لگیے جا گئے تو پھر اس کو تو نقصان کس طرح ہونا چاہیے مٹی مٹی کو تو نقصان نہیں دے سکتی اس نے کہا ہو ہو یہ تو بڑی پریشنی والی بات کہ یہ تو انہوں نے کلیر کٹی کر دیا کہ یار کہ اگر شیطان بھی آگ سے بنے تو اس کو نقصان دے سکتی ہے انہوں کا دوسرا سوال اس کا کیا تھا انہوں نے کہا جی کہ یہ کہ اللہ ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا تو اس نے کہا کہ اگر تیرے جو چوٹ لگی ہے اس میں درد ہے اس نے کہا ہے اس نے کہا درد ہے تو مجھے دکھا ہے کہاں پہ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ سر میں درد ہے سر میں درد ہے درد کہاں پر ہے یہ نہیں پتا کہ مطلب درد کی نشان دی تو ہو رہی ہے درد ظاہر نہیں ہو رہی درد ہے کہاں پیٹ میں درد ہے درد ہے محسوس نہیں ہو رہی درد ہے کہاں اس نے کہا ہاں مل گیا دوسرا جواب کہ رب ہے تجھے دکھا نہیں سکتا تو مجھے درد دکھا دے اور میں تجھے رب دکھا دیتا ہوں تو اس نے کہا یہ بھی تیرا سوال ٹھیک اس نے کہا تیسرا سوال تیرا کیا تھا ان کا کہ تُو نے کہا تھا کہ ہر شیطانی عمل جو ہے شیطان کرواتا ہے تو آخرت میں سزا انسان کو کیوں دیجئے یہ بھی ایک شیطانی عمل تھا جو میں نے تجھے پتھر اٹھا کے مارا ہے تو اس کی سزا بھی پھر تجھے شیطان ہی جائے اس لیے ہمیشہ دانشور آدمی کی محفل میں بیٹھیں آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا جزاکاللہ بہت شکریہ